جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں مین روڈ پر یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بارشو اور سلاب سے متاثرین کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے ہمارے سلخدمت فاؤنڈیشن کے صدر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اس کا کیا مقصد ہے جی عوض باللہ و رشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوئے بہت بہت شکریہ یہ سلاب سے متاثرین اور بارشو سے متاثرین کے لیے ہم نے اسلخدمت فاؤنڈیشن خیر پوٹ آمے والی میں یہ کیمپ لگایا ہے تاکہ ان کی بہتر طور پر مدد کیا سکے ان کے ذات اپنے باہی جارے کا اظہار کیا جا سکے اور الحمدللہ لوگوں کی بہت زیادہ حضورت ہوتی ہے یہاں پہ اور الحمدللہ خیر پوٹ آمے والے میں خیر ہی خیر ہے ہمارا کیمپ لگانے سے پہلے ساڑھے سینتیس ہزار روپے لوگ دے کے گینئے ناوی ہماری طرف سے یہ آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں صرف ہم لوگ شاملی ہیں عمر مہین صاحب ہیں ان کے اپنی ایک انجیو ہے انہوں نے دنیا ہم آپ کے ساتھ الیرہ کیمپ لگانے کے وجہ ہم آپ کے ساتھ ایک آپڈیٹ کرتے ہیں اس طرح یہ سارے لوگ ملکے کر رہے ہیں اور لوگوں کا بڑا روزان ہے اس طرف کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور انشاءاللہ یہ جدبر رہا تو ہم انشاءاللہ اس مصیبت بہت جلدی قابو پا لیں جی بلکل ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری بھی موجود ہیں یہاں پر حل خدمت فاؤنڈیشن کے ہم ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ضعیب دیکھیں پورے پاکستان میں بلوچستان کے پی کے اور ساؤتھ پنجاب راجنپور اور ڈی جی خان کے عزلہ میں جو بارشوں اور سلاب سے متاثرہ لاکھوں افراد جو ہیں ان کے لیے راشن خوراک ان کے لیے خیمے ان کے لیے بہت دیگر جو امدادی سرگرمی ہیں ان کے ریسکیوں کے لیے ان کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پورے ملک میں امدادی سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں انہوں نے اور اس کے لیے سافظہر ہے کہ کسیر فنڈ کی ضرورت ہے اور ہم نے خیرپور کے شہریوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنے کے لیے یہ ہم نے امدادی کیمپ لگایا ہے اور اس کا بہت اچھا ریسپانس ہمیں ملا ہے اور انشاءاللہ جو بھی جو ہمارے جو ہم اپنا کردار ہے وہ اس میں ہم برپور طریقے ساعدہ کریں جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو کیمپ لگایا ہے اس میں خیمے اس کے بعد نغد اور اس کے بعد جو ہے خوراک کے لیے جو ہے بہت سے لوگوں نے یہاں پر آ کر اتیاد دی ہیں اور مزید کی جو ہے نا ہماری یہ کوشیں جاری رہیں گی جی